پاکستانی فینس کے لیے ایک بری خبر میں آپ کو بتاتا ہوں نومبر میں اسی سال نومبر میں آئی سی سی کے چیئرمن بننے جا رہے ہیں جائشہ جو اس سمیں بی سی سی آئی کے سیکریٹری ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے چیمپنین سٹوفی ہوگا اور اس کا مظاہرہ آپ لوگوں نے لاسٹ ہیئر دیکھا بھی تھا پاکستان میں ایشو اک اپ ہونا تھا اور رمیز رجائے نظم سیٹھی آئے ترہ ترہ کے بیان باجی بھی ہوئے جائشہ کے چیئرمن رہتے ہوئے اگر ٹیم انڈیا پاکستان نہیں جاتی ہے چیمپنین سٹوفی کھیلنے کے لیے تو کیا آئی سی سی ٹیم انڈیا پر بیل لگائے گی پاکستانی فینس کے لیے ایک بری خبر میں آپ کو بتاتا ہوں جرہا دھیان سے سنیے گا نومبر میں اسی سال نومبر میں آئی سی سی کے چیئرمن بننے جا رہے ہیں جائشہ جو اس سمیں بی سی سی آئی کے سیکریٹری ہے اور جائشہ کے چیئرمن بننے کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ شاید شاید ریکارڈ کر لیجیے گا کہ شاید پاکستان میں چیمپنین سٹوفی نہ ہو ویسے بھی ٹیم انڈیا پاکستان تو جانے والی ہے نہیں جو میں بتا رہا ہوں ٹیم انڈیا نہیں جائے گی پاکستان شاید کچھ نیوٹرل وینیو وغیرے کروا دے یا کچھ کروا دے لیکن جائشہ کے چیئرمن بننے کے بعد پاکستان میں چیمپنین سٹوفی کا ہوتا دیکھنا مجھے شاید نہیں لگ رہا ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے چیمپنین سٹوفی ہوگا اب اس کے لیے آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ اپنا غصہ بھی ظاہر کر سکتے ہیں لیکن یہ میرا پرسنل اوپینین ہے یہ میرا پرسنل اوپینین ہے کہ شاید پاکستان میں چیمپنین سٹوفی نہ ہو وہاں سے اٹھ کر کہیں اور پہ ہو جائے مطلب یو اے ایم ہو جائے نیوٹرل وینیو پہ ہو جائے تمام چیزوں کیونکہ ٹیم انڈیا پاکستان جائے گی نہیں گورنمنٹ ہماری سرکار جو ہے وہ اپروف کرے گی نہیں کہ ٹیم انڈیا پاکستان جائے چیمپنین سٹوفی کھیل لے کے لیے اور اس کا مظاہرہ آپ لوگوں نے لاسٹ یئر دیکھا بھی تھا پاکستان میں ایشیا کپ ہونا تھا اور رمیز رجا آئے نظم سیٹھی آئے ترہ ترہ کے بیان باجی بھی ہوئے کہ بائی کٹ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور آخر کار میں ہوا کیا آدھا میچ پاکستان میں ہوا آدھے سے زیادہ میچ ایشیا کپ کے شورنکہ میں ہوا اور نیوٹرل وینیو پہ مقابلہ کھیلا گیا ایشیا کپ بھی ہوا اور پاکستان کے جتنے چیئرمین آئے اور جو بڑی بڑی باتیں وہ ہاک رہے تھے وہ چیئرمن شپ سے وہاں سے اتر بھی گئے لیکن ایک چیز ضرور تھا کہ بی سی سی آئی کے سیکریٹری جائشہ تب بھی تھے بی سی سی آئی کے سیکریٹری جائشہ اب بھی ہے لیکن خبر یہ ہے خبر یہ ہے کہ جائشہ آئی سی سی کے چیئرمن بن سکتے ہیں مجھے تو بس یہی لگ رہا ہے کہ جیئرمن بن ہی اس لیے رہے ہیں کہ شاید شاید پاکستان میں چیمپنز سوفی نہ ہو اب اس پر کیا ہوگا نہیں ہوگا یہاں نے وقت ہی بتائے گا ارلی پریڈکشن میں کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ارلی پریڈکشن میں کر رہا ہوں کیونکہ ہماری سرکار ٹیم انڈیا کو پاکستان جانے کے لیے نہیں دے گی چیمپنز سوفی ہونا ہے پاکستان میں آئی سی سی نے ہوسٹ کا وہ جو ہے تمگا انہیں دے دیا ہے کہ چیمپنز سوفی پاکستان ہوسٹ کرے گا اور اس پر بات آئے گی پھر آئی سی سی پر کیونکہ آئی سی سی کو تو پتا ہے کہ ٹیم انڈیا پاکستان جائے گی نہیں ہماری سرکار جانے دے گی نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے پاکستان کو ہوسٹ کیوں دے دیا اور اگر ہوسٹ دے دیا ہے اور ٹیم انڈیا نہیں جائے تو آئی سی سی کے نیم کے مطابق اگر کوئی ٹیم اوہلنا کرتی ہے آپ کے نیم کا تو اس پر بیل لگ جاتا ہے اب دیکھنا یہ والی بات یہ ہوگی کہ جائے شاہ کے چیرمن رہتے ہوئے اگر ٹیم انڈیا پاکستان نہیں جاتی ہے چیمپنز سوفی کھیلنے کے لیے تو کیا آئی سی سی ٹیم انڈیا پر بیل لگائے گی یا پھر جائے شاہ کے چیرمن بننے کے بعد اگر پاکستان میں آئی سی سی چیمپنز سوفی نہیں آئیوجن ہوتا ہے تو پھر کہاں ہوگا اور اگلے ہی سال دوزار پچیس کے بعد دوزار چھبیس میں شویلنکا میں اور بھارت میں چیمپنز سوفی ٹی ٹونٹی وی شو کپ ہونے والا ہے دو کنٹری ہوسٹ کرنے والا ہے تو ایسے میں پاکستان کے پاس یہ موقع ہوگا کہ جیسے ٹیم انڈیا نے بائیکوٹ کیا ٹھیک ویسے ہی وہ بھی نہ آئے یہ ہو جائے گا ٹیٹ فو ٹیٹ یعنی کی جیسا آپ نے کیا ویسا ہم بھی کر دیتے ہیں لیکن یہ کرنے کے لیے پاکستان کے چیئرمن کے پاس ریڈ میں ان کی ہٹی ہو ان کے پاس بیک بون ہو جو کی اکثر ہوتا نہیں ہے اکثر ہوتا نہیں ہے اپنے حق کے لیے ہر کوئی آواز اٹھائیے اٹھا سکتے بھی ہیں یا لڑ بھی سکتے ہیں حق کے لیے اور حق کے لیے لڑنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن یہ ارلی پریڈکشنز میں کر رہا ہوں کہ اگر جیسا چیئرمن بنے ٹیم انڈیا پاکستان نہیں جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ چمتش ٹوافی بھی پاکستان میں نہیں ہو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے گا یہ ویڈیو میرے چینل پہ ضرور رہے گا اس ویڈیو میں بس اتنا آئیے دھنیواد آپ کو کیا لگ رہا آپ ہمیں بتائیے نیچے کمنٹ باکس میں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو شیئر کر دو آخر کپ ختم ہوگی یہ لڑائی جو پہلے مذہبو تک تھی پھر سیاست میں آئی دلوں میں آئی اور اب یہ لڑائی اور نفرت کھیلوں میں بھی اثر انداز ہونے لگی ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں انڈیا اور پاکستان کی پہلے ایشے کپ کو لے کر مسئلہ بنا ہوا تھا پھر اوڈی اے ورلڈ کپ ٹوئن ٹوئنی ٹری آیا پھر دوبارہ یہاں نہیں آنا وہاں نہیں جانا والی لڑائی شروع ہو گئی اور پھر آخر وہ پاکستان نے انڈیا پر بھروسہ کیا تو نتیجہ آپ سب کے سامنے بھائی کسی کو تو اتنے سالوں بعد کوئی نہ کوئی سٹیپ اٹھانا تھا پہلا قدم اٹھانا تھا وہ پاکستان نے اٹھایا پاکستان نے دل بڑا کیا تو انڈیا والوں نے بھی دل بچھا دیئے اتنی محبت ہی ہمارے پلیئرز کو اتنے عرصے بعد پاکستان نے انڈیا سوچل میڈیا پر ایک ساتھ کٹے ہو کر اچھے جملات کا تبادلہ کر رہے تھے اور بڑا خوشکار محول تھا جہاں پاکستان میں کچھ لوگ خراب کرنے والے وہاں انڈیا میں بھی ہیں اور کسی بھی انسان کے اچھے ہونے یا خراب ہونے کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا کوئی بھی مذہب دنیا کا انسان کو غلط کام کرنے کا حکم نہیں دیتا تو پھر کیسی لڑائی کیسی نفرت اب مسئلہ چل پڑا ہے چیمپنز ٹروفی ٹوینٹ ٹوینٹ ٹوینٹی فائیو جو کہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے اور انڈیا پاکستان آئے گا یہ نہیں آئے گا مسئلہ کھڑا ہو گیا اب اوپر سے یہ خبر کہ جیش آئی سی سی کے چیرمن بننے والے اسی سال کے آخر میں تو پھر تو بالکل بھی پاسبل نہیں کہ انڈیا پاکستان آئے بلکہ ہو سکتا ہے کہ چیمپنز ٹروفی ٹوینٹ ٹوینٹ ٹوینٹی فائیو کی ہوسٹنگ بھی پاکستان سے چھین لی جائے کچھ شعبے بچے ہوئے تھے اس لڑائی سے جن میں ایک سپورٹ تھا اور خاص کر کرکٹ اب وہ بھی اس لڑائی اس جنگ کی وجہ سے ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب پاکستان ورلڈ کپ ٹوینٹی 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 فائیو کھیلنے انڈیا گیا تھا تو کیا انڈیا کو بھی چیمپنز ٹروفی ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو کھیلنے پاکستان آنا چاہیے یا نہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور آنے والی مزید ویڈیوز کے لیے میرے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیں